بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ڈی جی آئی پی کی جانب سے جدد کی جانب ایک اور قدم بڑھایا گیا ہے کہ آپ آپ گھر بیٹھے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا سکتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہوگی کیونکہ اس کے اندر آپ کو کافی کچھ بتایا جائے گا تو ویڈیو کو آپ لوگ لازمی پورا تفصیل سے دیکھئے گا تاکہ آپ تک مکمل تفصیلات پہنچائے چاہ سکیں اگر آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کی اوپور پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بولی گا اور شکریہ سب سے پہلے آپ کو آنا ہے جی ان کی افیشل ویب سائٹ پہ لنک آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائے گا نیچے آپ سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا فرق کیا جا رہا ہے اس وقت صرف اور صرف جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے ری نیوول کی فسیلٹی دی جا رہی ہے لیکن اورسیز کو یہاں پہ پرنٹ ڈیمج ری پرنٹ لاسٹ اگر آپ کا پاسپورٹ ڈیمج ہو جاتا ہے گم جاتا ہے اس کے پیجز ختم ہو جاتے ہیں نیولی بار بی بی ہے اس کے لیے ہے یا پھر کوئی موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ شادی وغیرہ ہوگی ہے تو وہ سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اورسیز کے طرح اپلائی کر سکتے ہیں اورسیز وہ کام کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر سے فیل وقت صرف ری نیوول کی فسیلٹی موجود ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے گیٹ سٹارٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جی اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہوا تو بنا لیجئے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے نادرہ والا اکاؤنٹ یہاں پہ بھی چل جائے گا آپ لوگوں نے ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں آپ نے کرنی ہیں اپنا فرس نیم سیکنڈ نیم ملک ای میل اڈریس پاسورڈ دوبارہ پاسورڈ اور یہاں پہ کیپچا لکھنا ہے اس کے بعد نیکس کریں گے تو آپ کی ای میل پہ ایک کوٹ جائے گا وہ ویریفائی کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ کو اپنا ای میل اور موبائل کچھ بھی ویریفائی کرنا ہے تو وہ جو آپ کرنا چاہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اب میرے کیس میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو میں آپ کا یہاں پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہوں گا سیدھا پوائنٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم لاغن کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے ایکسپٹ اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی لاغن کریں گے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ نیو اپلیکیشن اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں ہم پاکستان کے اندر سے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ اول سیز ہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو ضرور بہت چلت بناوں گا اور اس کے بعد رینیو والا فاسپورڈ ہے تو یہیسے ہی ہم اس وقت پاکستان کے اندر صرف رینیو والا کی فسیلٹی موجود ہے اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پریز آنسر دی فائلویں گیسے ہیں تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسپائر پاسپورڈ ہے یا پھر اس کی ڈیٹ کم رہے گی اگر اس کی ڈیٹ بارہ ماہ تک ہے تب بھی آپ اسے رینیو کروا سکتے ہیں اگر ایک سال سے اوپر ہوگی تو پھر آپ اسے رینیو نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی موڈیفکیشن کرنا چاہتے ہیں فار ایزیمپل کوئی میریٹل سٹیٹس کوئی نام کو سارنیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں جی نہیں مجھے کوئی چینج نہیں کرنا ہے آپ کوئی چھوٹے بچے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں جی نہیں میں اپنا ہی پاسپورڈ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر درج کرنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی ڈیڈ آف ایکسپاری انٹر کرنی ہے آپ کے پاسپورڈ کی اور آپ پہ سٹارٹ رینیوول اپلیکیشن اس پہ کلک کر دیں گے پہلے سٹاپ کے اندر آپ کی اپلیکیشن ڈیٹیل ہوں گے جس کے اندر آپ کا سی این ایسی نمبر پاسپورڈ نمبر اور پاسپورڈ ٹائپ یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نارمل کروانا چاہتے ہیں یا ارجنٹ تو یہاں پہ نارمل کریں گے تو یہاں پہ فیس نہیں آئے گی اور ارجنٹ پہ بھی کریں گے تو فیس تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپلیکیشن کو پروسیس نہیں کریں تو یہاں پہ میں نارمل پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ نمبر آف پیجز ریکوائیڈ آپ کو کتنے پیجز چاہیے تو مجھے فیلالس تھرٹی سکس نہیں چاہیے آپ کو کتنے سال کا چاہیے پانچ سال کا دس سال کا تو مجھے پانچ سال کا ہی چاہیے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنی پروفائل پچر کو اپلوڈ کرنا اور یہاں پہ فیس آ چکی ہے ویسے تو تین ہزار پہ فیس ہے لیکن یہاں پہ چار ہزار ہے کیونکہ آپ کو پاسپورڈ گھر بیٹھے بنائے آپ کو رینیول ہو رہا ہے تو اس میں پھر ایک ہزار پہ زیادہ دینے میں کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ کی پچر ہونے چاہیے تو یہاں پہ میں اپلوڈ پہ کلک کر لیتا ہوں بروز کرتے ہیں اور یہاں سے میں ایک سیمپل کے طور پہ یہ پچر لگا رہا ہوں تو اس کو لگانے کے بعد آپ لوگوں نے اپلوڈ پہ لازمی کلک کرنا ہے یہ نہیں کہ بروز کر دیا تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی نہیں جب تک آپ اسے اپلوڈ نہیں کریں گے یہاں پہ یہ پچر اوپر شو نہیں ہوگی تب تک آپ کی پچر یہاں پہ فائنلائز نہیں ہے اب یہ یہاں پہ آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ چکی ہے اور یہاں پہ انہوں نے اس کو اوکے بھی کر دیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا نیرسٹ پاسپورٹ آفیس کونس ہے تو وہ آپ لوگوں نے سیلیک کرنا ہے کنٹری سیلیک کی ہے آپ لوگوں نے شیئر سیلیک کر لینا ہے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں فارس ایمپل کر لیتا ہوں لاہور اور اس کے بعد میں اسے سیف کر دوں گا سیف کرنے کے بعد ہم لوگ نیکسٹ جو ہے وہ انفارمیشن کے اوپر چلے جائیں گے اب ہم پرسنل انفارمیشن سیکشن میں آ چکے یہاں پہ آپ کا نام آریڈی لکھا ہوگا گیون نیم اور سر نیم پروفیشن آپ کا کونس ہے وہ آپ لوگ یہاں سے سیلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ کی کوالیفیکشن کیا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بتا دین گے ان کو اور اس کے بعد اگر آپ لوگ اپراد ہوتے تو آپ سیلیم کے لیے اپلائی کیا ہوتا کسی یورپ کنٹری میں تو یہاں پہ ہم اسے نو ہی کریں گے آپ کو کوئی ریزیڈنس کانسٹ ملا ہے آپ نے اگر سیلیم کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس کو بھی آپ بلکل نو کر دیں نیکسٹ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آر جو ڈیول نیشنل یعنی آپ کے پاس دو نیشنلٹیز ہیں دو ملک کی تو وہ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس نو کریں گے اور اس کے بعد سیف پہ کلک کر دیں گے کوڈ آپ لوگ اسے گوگل کر سکتے ہیں ایڈرائے سلا لائم بتا سکتے ہیں آڈریس لائن آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنی ہے کہ آپ کا آڈریس کیا ہے اس کے بعد آپ اسے سیف کر دیں گے اگر آپ کوئی ایڈریشنل آڈریس ہے تو آپ اسے آڈریس لائن 2 میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی لمبا چوڑا یا پھر کوئی دوسرا آڈریس ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس کا ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ اٹنشن کر رہے ہیں کہ آپ کو فلال پاسپورڈ آپ کو پاسپورڈ آفس ہی کولیکٹ کرنا ہوگا آپ کو گھر پہ ڈیلیور نہیں کیا جائے گا تو جو بھی آپ پاسپورڈ آفس سیلیکٹ کریں گے جو جو سیٹی سیلیکٹ کریں گے جو آپ کی نئی رہیس پاسپورڈ آفس ہوگا یعنی کہ اگر فائرزیمپل آپ لاہور سیلیکٹ کرتے ہیں تو لاہور کے کسی بھی آپ کے نئی رہیس جو بھی آپ کا دفتر ہوگا وہاں پہ یہ پہنچا دیا جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ نے جا کے اس کو کولیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا فون نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد سیف کریں گے اب یہ والا بہت ہی امپورٹن سیکشن ہے اس کے اندر آپ کو ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اپنے فنگرپرنٹس اپلوڈ کرنے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ڈالنے ہیں آپ کو فنگرپرنٹ کا ایک پیج ڈالنا ہوں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا پ wool 없 thì اس کے بعد آپ کو cnc کی فرنٹ ڈ � writers اس کے بعد پریویس پاسپورٹ کی کاپی اور پریویس پاسپورٹ کا پیج نمبر تمر تلٹی وان کی ایک کاپ آپ لوگ نے اپلوڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم cnc اپلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈالنے کی کی کاپی اپلوڈ کریں گے ٹھلیک کر لیے ٹھلیک کردہا۔ یہ سلیک کیا اس کے بعد ڈالنے کی جزا SDK دے میں روز کر دے یہاں سے ہم لوگ Esc store کو سلیکٹ کر لیں گے یہ کیا اور یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس تین option مزید رہے ہیں کہ previous passport تو یہاں پہ ہم لوگ سلیکٹ کر لیں گے previous passport اور یہاں سے ہم بروز کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے previous passport سلیکٹ کر کے اسے upload کریں گے یہاں پہ Next ہی ہمارے پاس رہے گی ہے جناب passport نمبر page number 31 کا تو یہاں پہ last پہ ہوگا page number 31 کی کاپی براؤز کریں گے اس کو دوبارہ اور ہم لوگ اپنے 31 پیج کی یہاں پہ کاپی لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو اپلوڈ کر دیں گے اب یہ تین آپشن ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب صرف ہمیں فنگر پرنٹ رہ گیا تو یہاں پہ ہمیں سکیننگ گارڈ لینڈز ہیں فنگر پرنٹ اپلوڈ گارڈ لینڈز یہ آپ لوگوں کو لازمی یاد رکھ لینی ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فنگر پرنٹ فارم کو اس پہ کلک کریں گے تو یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو میں اپن کر دیتا ہوں اور آپ کو یہاں سے گائیڈ کر دیتا ہوں اب میرے پاس پرنٹر نہیں ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ گائیڈ کرتا اب آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کر لینی ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ یہ جو چار باگس ہیں ان پہ ہی آپ لوگوں نے اپنے انگلیاں اور اگوٹھے لگانے یہ جو جہاں پہ نے دکھا ہوا یہ Whoo ہے اسے کی رائٹ انڈیکس تو اس k 어쨌든 اسی طرح لیفٹ انڈیکس اور لیفٹ تھا ہے یہاں پہ جب آپ نے اگوٹھا لگانے اس کو ڈبا کے niet لگانے بلکل ایسا کرنایا اور ایسے کر کے ایسا چھوڑ دینا بلکلین Loights ہی آپ نے الکی سے لگانی ہو اسے دبہ کر پہ آپ لوگ نے الکیسہ لائٹسہ اسے آپ لوگوں نے دبانا ہے آپ نے سیای بھی زیادہ نہیں لگانی اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے اور یہ چار جو بھی باکس آپ کے خالی ہوں گے اس پہ ہی آپ لوگ نے فنگر پرنٹس دینا ہے باقی کو آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اب اپنے ایک ہم کرنا ہے کہ آپ کو ایک انگ پینٹ چاہیے ہوگا جس سے آپ لوگ جہاں وہ سیاہی لگا کے انگوٹہ کو یہاں پہ لگا سکیں تو یہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب آپ انگوٹہ لگاتے ہیں تو دبا کے آپ انگ نہ لگائیں زیادہ بالکل ایک دفعہ رکھیں لائٹسا اور پیج کیو پر بھی آپ لوگوں نے صرف ہلکا سا ٹچ کرتا جانا ہے اور فوراں سے اٹھا لینا ہے اور چارہ انگلیوں پہ آپ نے یہی کام کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ پیج پہ زیادہ سیاہی نہیں پھیلے گی کیونکہ جب آپ اسے سکین کروائیں گے تو فنگر پرنٹ جائیں وہ اسی سے ریڈ کیے جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ان انسٹرکشن کو آپ لوگ نے لازمی فالو کرنا ہے تو جب آپ اسے سکین کروانے جائیں تو یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا جائے کہ اس کو سکس انڈر ڈی پی آئی پہ سکین کریں جو کہ سکینر پروفیشنل سکیننگ کا کام کرتے ہیں ان کو بڑے اچھی طرح پتہ ہوگا ان کو بتانا ہے کہ آپ مجھے اچھی کوالٹی میں چاہیے اور سکس انڈر ڈی پی میں چاہیے تو آپ کو سکین کر دیں گے اور اس سکین کی کاپی کو آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے پار ایکزیمپل آپ لوگ نے سکین کر لیا تو یہاں پہ آپ لوگ جہاں وہ فنگر پرنٹ کا سیکشن سلیک کر کے یہاں پہ آپ لوگ نے بروز پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں سے اس کو اپلوڈ کر دیں گے لائک دیٹ یہاں پہ آپ کو میں فردر گائیڈ بھی کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس سکینر موجود ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں سے گائیڈ بھی کر دوں گا جیسے کہ انہوں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ انہیں سکس انڈرڈ پی پی آئی کی چاہیئے یہاں پہ ڈی پی آئی کی چاہیئے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی سکینر اپلوڈ کریں گے تو ان کی سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ ایڈوانس ڈاکومنٹ سیکنڈ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو جہاں وہ سکس انڈرڈ جہاں پہ سلیک کر لینا تو یہاں پہ اتنی اچھی ریزولیشن کے اندر ہوگا تو ہی آپ اس کے جب وہ ڈاکومنٹس کو ریڈ کر سکے گا تو یہ آپ لوگوں نے لازمی کر لینا ہے اب ہم نے یہ سارے سیٹ اپ کمپلیٹ کر لی ہیں اس کے بعد ہم سیف پہ کلک کر دیں گے تو ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سیف کریں گے اور سیف کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایک اور ڈالاغ باکس اوپن ہو جائے گا جس کے اندر آپ کی تمام طرح انفرمیشن جو آپ نے پروائیڈ کی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس کو آپ لوگوں نے پراپر چیک کر لینا ہے اور چیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر اس کو سیف کرنا تو یہ چیز آپ لوگوں نے لازمی ہو کے کرنی ہے اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھئے کہ پاسپورٹ کی جو فیس ہے وہ تین ہزار روپے ہے اس میں ایک ہزار روپے جب اس طرف اس چارجز ایڈ کیے جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل فیس بن جاتی ہے چار ہزار روپے تو یہ سب کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے جو سب ایڈریس ہیں وہ سب چیک کر کے اور ایس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سیف کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ تین چیک باکس آئیں گے ان ساروں کو ٹک کر لینا ہے ایک دو تین چار چاروں کو آپ لوگوں نے ٹک کر کے سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد پروسید ٹو پیمنٹ والا کا آپشن آئے گا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کی influential پاس یہ پیج آئے گا اس کے اندر آپ لوگوں نے جاہاں پہ اندر پوچھ رہا ہے کہ یہ جو فیس ہوگی یہ نان ریفانڈیبل ہوگی تو آپ لوگ نے اس کو میک شور کر لینا اپنی ساری چیزوں کو اس کے بعد ایک سیپٹ اینڈ آہ کنٹینو پہ کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا تمام ایڈریس نام پتہ سارا جہاں پہ انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ نیکس کریں گے نیک کرنے کے بعد آپ کا پیمنٹ کا سیکشن آئے گا جہاں پہ آپ کسی بھی کریڈٹ کارڈ کسی بھی دوست کا ویزا یا ماسٹر کارڈ سے آپ لوگوں نے پیمنٹ کرنے گے اور یہاں پہ سیکیورٹی کارڈ ایکسپاری منت اور جو کارڈ کی ڈیٹیل آہو انٹر کرنے کے بعد کنفرم اینڈ پیر پہ کلی کریں گے اور لاوس پہ آپ کے سامنے جب اس طرح کی سلپ پا جائے گے کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی اور آپ کی اپلیکیشن کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب چیزیں سمجھ آ چکھوں گی پھر بھی کوئی سوال ہو تو نیچے کمٹ سیکٹر میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ